وزیر اللہ پنجاب سے مطالق آپ کو اتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے ٹیم کچھ دیر بعد اپیل دائر کرے گی وزیر اللہ پنجاب کے انتخاب کو موت تل کرنے کی استعداد کی جائے گی تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے ریحان شیخ سے ریحان ٹیم پہنچ چکی ہے کچھ دیر میں جو ہے وہ قانونی کاروائی کا بھی آغاز کیا جائے گا مزید کے تفصیلاتیں آگا کیجئے گا جو بالکل دیکھئے ایڈوکیٹ فیصل چودری جو ہے ان کی سربراہی میں جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے اور انہوں نے آج پیٹیشن تیار کر لی ہے گزشتہ روز جو لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا اس پر یہ ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اور جو انہوں نے مسابدہ تیار کیا ہے گو کہ ابھی تک وہ اپیل دائد نہیں کی گئی وہ پیٹیشن دائد نہیں ہوئی لیکن جو مسابدہ ہے اس میں پنجاب اسمبلی اور سی ایم پنجاب حمزہ شہباز سیکرٹری پنجاب اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور اس میں استعداد کی گئی ہے کہ آج جو الیکشن ہوگا اس کو فوری طور پر روکا جائے دوبارہ گنتی کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ وہ پورا الیکشن کا ادم قرار دیا جائے اور نئے الیکشن کروائے جائیں لیکن اس کے لیے مناسب وقت درکار ہوگا اور پیٹیشن میں یہ چیز واضح طور پر لکھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں ریلیف کے بجائے ہمیں ریلیف نہیں ملے گا کیونکہ ہمارے ممبرز دور دراز علاقوں میں ہیں وہ اتنی کم ڈیڈ لائن پر آج نہیں پہنچ سکتے اس لیے آج کا جو الیکشن ہے پنجاب اسمبلی کا اس پہ سٹے آرڈر جاری کیا جائے گزشتہ روز بھی اسی سسلے میں چیئرمین تحریک انصاف کا ایک پیغام سامنے آیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ استعداد کی تھی کہ ہمارے چھے ممبرز حج پر گئے ہیں اور جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ حمزہ شہباز سیم نہیں ہے تو اب تک وہ اپنے عوضے پر براجمان کیوں ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا ہماری لیگل ٹیم سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی اس وقت فیصل چودری سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں پیٹیشن انہوں نے تیار کر لی ہے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بازابتہ طور پر سپریم کورٹ میں یہ درفاز جمع کروا دی جائے گی آپ کو تو ریحان ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کو تاتھ چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ اور وزیرالہ پنجاب سے متعلق اپیل دائر کی گئی ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس وقت ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائی